ہلو دوستو جنگل کی دو سب سے خطرناک شکاری جانور ایک طرف جنگل کا راجہ کہلانے والا شیر اور دوسری طرف وائریا ٹائگر دونوں کی طاقت اور رتبے کے آگے پورا جنگل مو سلام ٹھوکتا ہے ایک طرف جہاں شیر کی ایک دہار دور دور تک جانوروں کے دلوں میں دہست بردیتے ہیں تو وہیں تو وہیں ٹائگروں کی پرجن تو باقی جانوروں کے لیے موت کی دستک ہوتی ہے ان کی بیشمار طاقت بے باق انداز کے سامنے دنیا کا کوئی بھی دوسرا جانور نہیں ٹک پاتا مگر کبھی اپنے سوچا ہے کہ اگر کیٹ فیملی کے ان دو مہابلی شکاریوں کو اپس میں ہی کوئی مقابلہ ہو جائے تو کیا منجر ہوگا دونوں میں سے کون اپنے رتبے کو قائم رکھ پانے میں سفل ہوگا پر ان دونوں کی لڑائی میں کون کس پر بھاری پڑے گا اور کون کمجور ساویت ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت قریب سے جاننے ہی کوشش کریں جب ایک شیر اور ایک باق آپس میں بھیڑیں گے تو جیت کس کی ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں رائل بنگائل ٹائگر کو 1973 بھارت کے راشتی پسو بنایا گیا تھا ٹائگر سے پہلے بھارت کے راشتی جانور سیر تھا ٹائگر ٹائگر دھرتی پر سب سے تیز دولنے والے پرانی ہیں باق شیر کے مقابلے زیادہ لمبے بھاری اور طاقتور ہوتے ہیں جبکہ شیر باقوں کے مقابلے زیادہ اوچھے ہوتے ہیں ایک ٹائگر کا وجہ 250 سے 465 کلو گرام تک ہو سکتا ہے وہیں ایک شیر کا وجہ 170 سے 360 کلو گرام تک ہوتا ہے اور کیول آکار میں ہینے شیروں کے مقابلے باق کی دماغ بھی 25% بڑا ہوتا ہے شیر کی تولنا میں باقوں کے دات زیادہ انکیلے اور مجبوط ہوتے ہیں باق کے پنجے کا ایک جھٹکا بھالوں کی کھوپڑی توڑنے کے لئے کافی ہوتا ہے باق شیر کے مقابلے زیادہ چست فرطولے اور آکرمک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے ہی شکار کرتے ہیں جبکہ شیر کے کچھ آلسک قسمت کے ہوتے ہیں وہ یا تر سمیں آرام سے پڑے سوتے رہتے ہیں کبھی کبھی تو شیر 20-20 گھنٹے سونے میں گجار دیتا ہے باق بےہت کروڑ اور ہنسک جانوار ہے چاہے اسے بھوگ لگی ہو یا نہیں شکار کو دیکھتے ہی اس پر جھپٹا مار دیتا ہے لیکن دوسری طرف شیر کے وال پیٹ بھرنے کے لئے شکار کرتا ہے شیروں کو اگر بھوگ نہ لگی ہو تو انہیں کسی سے زیادہ مطلب نہیں ہوتا وہ آرام ہی فرماتے رہتے ہیں باق ساندھار تہراغ بھی ہوتے ہیں باق 6 کلومیٹر تک آرام سے تہر سکتے ہیں باق ندی میں بڑی آشانی سے شکار کر سکتے ہیں وہ اپنے بھاری سے بھاری شکار کو لے کر ندی بھی پار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ باق 6 میٹر سے بھی زیادہ اور لمبی 5 میٹر تک اوچھی شلانگ لگا سکتا ہے تو پھر جنگل کے راجہ شیر کیوں تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے باق اگر شیر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو جنگل کا راجہ شیر کیوں ہے باق کیوں نہیں تو دیکھیں راجہ کیول اسی کو نہیں بنایا تھا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اس کا صوبہ ہو اور اس کا شکل بھی دکھی جاتی ہے شیر اور باق دونوں میں ہی دکھنے میں شاندار ہیں اور دونوں ہی جنگل کے شان ہیں لیکن پھر بھی شیر تو شیر ہے شیر سنگھ ویراجمان ہو جاتے ہیں وہی اسطحان سنگھ حاصل بن جاتا ہے شیر کی سب سے پرباہ وشالی چیز ہے اس کی گگن بھید دہار جو 8 کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے ایسی دہار باق کی نہیں ہوتی اسی کے ساتھ شیر کی گردن میں لگے گھنے بال جو اسے باقی جانوروں کے کچھ الگ لگ دیتا ہے بلکل راجاؤں جیسے شیر کی رات میں دیکھنے کی چھمتا چھے گنا جازہ ہوتی ہے شیر کی 800 کلومیٹر پڑتی گھنٹے کی رفتار سے دور سکتا ہے اور 36 فٹ اوچھی چھلانگ لگا سکتا ہے راجاؤں جیسا بیوہار کرتا ہے ان سب کے علاوہ شیروں کا شعبہ اتنا طاقتور ہونے کے آباد بھی شیر باق کی طرح بھینا جیسے کار نہیں کرتا دوسری بات وہاں ایک راجہ کی طرح بیوار کرتا ہے دراصل شیر میں جھنڈ میں رہتے ہیں ایک جھنڈ میں ایک یا دو نر شیر اور باقی دس پندرہ شیرنیاں بچے ہوتے ہیں اس جھنڈ کے لئے کھانا جھٹانا اور بچوں کو پاننے کی جمعہ دہری شیرنیاں پر ہوتی ہیں وہ شکار کر کے لاتی ہیں اور شیر اور بچوں کے سامنے ڈالتی ہیں شکار کا سب سے بڑا حصہ نر شیر کھا جاتا ہے اور ماداؤں کو باقی بچے کچھ کچھ شکار ہی کھانے کیوں ملتا ہے نر شیر جھنڈ کی سیما پر نجر رکھتے ہیں اور جھنڈ کی رچھا کرتے ہیں وہ کس پیٹیوں کے پیچھا بھی کرتے ہیں یعنی نر شیر ایک راجہ کی طرح آرام کرتا ہے اور جھنڈ کی دسان نردیز دیتا ہے بس یہی کچھ ایسی بات ہے جو شیر کو جنگل کا راجہ بناتی ہے